سلام علیکم پچھلے چھے ماہ کے اندر اس امپورٹڈ حکومت کو جس سازش کے تحت لایا گیا اور اس کے بعد سے جو ملک کے اندر حالات پیدا ہوئے ہیں وہ دن بگن مزید سے مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں پاکستان نے وہ مہنگائی دیکھی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے نہیں دیکھی گئی چاہے وہ کھانے پینی کی اشیاء ہوں یا وہ پٹرن ہوں بجلی کے بل ہوں کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایسی مہنگائی جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں گزری اور اب بیروزگاری شروع ہو رہی ہے فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو رہی ہیں آپ کی گاریوں کی جو انڈسٹری ہے وہ تباہ حال ہے اس وقت ہماری جو سمنٹ کی سیلز ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہو چکی ہیں کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ رک رہا ہے اور باقی جتنی سنتیں ہیں وہ بھی بری بری طریقے سے اس وقت متاثر ہو رہی ہیں کسان اس وقت ہمارا سخت نین مشکل کے اندر ہے اسی لیے بچارے کسان اس وقت پاکستان میں سرکوں پر نکلے میں اعتجاج کر رہے ہیں معیشت کی حالت اس وقت بیان کرنا مشکل ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی خطرناک صورتحال پاکستان کی معیشت نے کبھی نہیں دیکھی آج عالمی مارکٹس کے اندر جو انٹرنیشنل بانڈ مارکٹ کے اندر ہوا ہے پاکستان کے ساتھ خدا نہ کرے کہ وہ تمام اشارے جو اس وقت آ رہے ہیں وہ صورتحال پاکستان کو دیکھنی پڑے لیکن عالمی مارکٹ جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ پاکستان تیزی سے سریلنکا جیسی صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے یہ وقت اب آ گیا ہے کہ اب مزید انتظار کرنا جو ہے وہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے آپ نے کل ہفتے کے روز شام کو نکلنا ہے مغرب سے پہلے جمع ہوں گے پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر اور آپ نے اعتجاج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ ایک زندہ قوم ہو اور آپ گھر بیٹھے یہ نہیں دیکھو گے کہ آپ گھر بیٹھے میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈوبتا چلا جا رہا آپ کی آنکھوں کے سامنے اور حکمران کیا کر رہے ہیں حکمران جو ہے وہ این ارو ٹو لے کر پہلے نیپ کے قانون میں ترامیم کی اور اب روزانہ خبریں ہی آتی ہیں آپ فرانے کے کیس ماف ہو گئے ارب اور روپے کی کرپشن کی کیسز جو ہے وہ روزانہ ماف ہو رہے ہیں اور پاکستان ڈوبتا چلا جا رہا ہے کل انشاءاللہ پاکستانی جو ہے وہ باہر نکلیں گے وہ بتائیں گے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہم خاموش تماشاہی نہیں رہیں گے ہم جو ہے اس امپورٹڈ حکومت کو مزید پاکستان کے اندر تباہی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ان کے سب کے تو بیرونی احساسے انہوں نے بھاگ جانا ہے پاکستان کی معیشت کو نبوک ہو تو کل انشاءاللہ تمام بڑے شہروں میں پاکستان کے آپ نے نکلنا ہے اور اعتجاج کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں پر عمران خان صاحب جو ہے ان کا رحیم یار خان کے جلسے سے فتاب ہے اس کے اندر وہ ایک انتہائی اہم اعلان بھی کریں گے وہ بھی ساتھ مل کر دیکھیں گے انشاءاللہ کل پوری قوم جو ہے وہ نکل کر اعتجاج کرے گی اور ثابت کرے گی کہ ہم ایک زندہ قوم ہے